بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایفت فوڈ این ولوگز کیسے آپ سب امیدے کے خیریہ سے ہوں گے جی تو آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی فرائز اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم کرسپی کر سکتے ہیں اتنے کرسپی چلیے جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے کرسپی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی سب سے پہلے یہاں پر ہم نے تین بڑے سائز کے آلو جو ہیں پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم انہیں فرائز کی شیپ میں کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے فرائز کٹر جو بہت ہی سستہ مجھے ملا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی دوسری ٹائپ کا کٹر ہے اس سے کٹ لیں یا پھر آپ چوری سے بھی کٹ سکتے ہیں جی تو یہاں پر ایک آلو جو ہے اس کی ہم آگے اور پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سا پارٹ جو ہے اتار دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیپ جو ہے بہت ہی اچھی آئے گی فرائز کی تو یہاں پر ہم نے آلو کو آگے پیچھے سے کٹ دیا ہے اور اب اس کو ہینڈل کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کی اوپر چپس کٹر کو رکھنا ہے اور زور سے دبانا ہے زور زور لگ جائے گا تھوڑی سی طاقت لگے گی لیکن آپ کو بہت ہی آرام سے آپ کے فرائز کی شیپ مل جائے گی تو یہ لیجئے ہمارے فرائز جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں جی تو پرفیکٹ شیپ کے لیے ہم لوگ کی تھوڑی سی طاقت تو لگتی ہے تو یہ لہی ہماری اچھی سی شیپ مل گئی ہمیں فرائز کے لیے تو ہمیں صرف اتنا موٹا والا جو شیپ ہے نا وہی چاہیے یہ دیکھیں یہ ساری طرف سے ایک جیسا ہے تو اتنا ہی موٹا رکھنا ہے ہم نے بہت زیادہ پتلے نہیں کرنے اگر چھوڑی سے بھی کاٹتے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی موٹے رکھنے ہیں بہت باریک نہیں کرنے تو جی ہم اسے اب باؤل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ہم نے سب ہی آلو جو ہیں ان کو باؤل میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے شامل کرنی ہے اور ہافٹ ٹی سپون جو ہے ہم نے لیسن کا پاوڈر اسے شامل کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے وہ نمک کا شامل کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو تو میں نے یہاں پر ڈیڑھ ٹی سپون جو ہے اسے شامل کیا ہے اور یہاں پر ہم نے پانی جو ہے اسے شامل نہیں کرنا ابھی تو اب ہم نے یہ مسالہ جو ہے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اپنے آلووں کے اوپر تو یہاں پر آلو جو ہے وہ مسالہ جو ہے اس کا ریڈی ہو چکا ہے بلکل جب دستہ مسالہ اس کے اوپر لگ چکا ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں 5 ٹی سپون ہمارے پاس ہے میدہ تو بس 5 ٹی سپون ہم نے اس میں میدہ شامل کرنا ہے اور میدے کو بھی اچھی طرح سے ہم نے ویسے ہی مکس کر لینا ہے جیسے ہم نے اپنے مسالے کو مکس کیا آلووں کے ساتھ تو اسی طرح سے ہم اس کو بھی اس طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر لیتے ہیں تاکہ میدہ جو ہے اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے ہمارے ہر ایک آلو کے اوپر تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست میدہ کی کوٹنگ ہو چکی ہے جی تو فرائز تیار ہیں بلکل اور اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں دوسرے چھولے پہ ہم نے آئل کرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اور ہم نے یہ چپس بنائے ہیں انہیں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھا سا فرائے کر لیتے ہیں تو میڈیم فلیم نہیں ہے یہاں پر ہماری ہائی فلیم ہے ہائی فلیم پر ہم نے ڈالنے ہیں پہلے جو آلو کی چپس ہیں تاکہ وہ ایک دم سے جوڑے نہیں آپس میں تو یہاں پر اس کے بعد ہائی فلیم کے بعد ہائی فلیم پر یہ اوپر سے پک جائیں گے اور اندر سے جو ہیں وہ کچھے ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم اسے پلٹ رہے ہیں کیونکہ ایک سیڑ سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سیڑ سے بھی یہ پک جائیں تو ہم اسے پلٹ رہے ہیں یہاں پر ہمارے چپس جو ہیں وہ فرائے چکے ہیں ہم نے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک آلو کو نکالا ہے اور اس کو اس کو نکالنا ہے میٹل کی چھلنے میں تو فرائے چکے ہیں اگر آپ میٹل کی چھلنے میں نکالیں گے تو یہ زیادہ کرسپی رہیں گے اگر آپ اس کو پلٹ یا ٹیشو پیپر پر نکالتے ہیں تو بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو کرسپی فرائے چکے ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں اور اب میں آپ کو کھا کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کی آواز کیسی ہے کھانے میں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں ہم بہت بہت تیسٹی ہیں جی تو انہیں کرسپی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو میدہ لگائیں ویسے ہی فرائے کر دیں ساتھی اور گرم گرم پیش کریں ویڈیو اچھی لگیے اسے لائک کیجئے چینل پہ نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی لازمی سپریس کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ